شاروخ خان کی ریڈ چلیز انٹرٹینمنٹ نے جوان کے لیک ہونے پر ایف آئی آر درج کرا دی اٹلی کی ہدایتکاری میں بننے والی اور شاروخ خان کی اداکاری میں بننے والی فلم جوان سات ستمبر کو ریلیز ہونے والی ہے شاروخ خان کے پروڈیکشن ہاؤس ریڈ چلیز انٹرٹینمنٹ نے اداکار کی آنے والی فلم جوان کے کچھ کلپس لیک ہونے کے خلاف ایف آئی آر درج کرائی ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی ایکٹ کے تحت اگست کو ممبئی کے سانٹا کروز پولیس اسٹیشن میں ایف آئی آر درج کی گئی تھی فری پریس جرنل کی ایک رپورٹ کے مطابق ایف آئی آر میں ریڈ چلیز انٹرٹینمنٹ نے الزام لگایا ہے کہ جوان کلپس کو آن لائن شیئر کیا گیا جو کاپی رائٹ کی خلاف ورزی ہے پروڈکشن ہاؤس نے یہ بھی کہا کہ لیک ہونے والے کلپس نے فلم میں اداکاروں کی شکل کے ساتھ ساتھ موسیقی کو بھی ظاہر کیا ہے ویڈیو دیکھنے سے پہلے اب سے ایک گزارش ہے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں انٹرٹینمنٹ نیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں چلتی ہیں ویڈیو کی طرف جو دونوں عام طور پر فلم کی احتیاط سے تیار کردہ مارکٹنگ حکمت عملی کے حصے کے طور پر اسٹریٹیجک پوائنٹس پر ظاہر کیے جاتے ہیں یہ پہلا موقع نہیں ہے جب جوان کلپس آن لائن لیک ہوئے ہیں اس سال اپریل میں بھی دہلی ہائی کوٹ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز سایدار ویب سائٹس کیبل ٹی وی آؤٹلیٹس ڈائریکٹ ٹو ہوم سرویسز اور دیگر پلیٹ فارمز کو جوانوں کے لیک ہونے والے ویڈیوز کو ہٹانے کی ہدایت دی تھی اور ان پر زور دیا تھا کہ وہ ان کی گردش کو روکیں جوان اکی شوٹنگ کے دوران بھی ریڈ چلیز انٹرٹینمنٹ نے سیٹ پر موبائل فون اور ریکارڈنگ ڈیوائسز پر پابندی آئید کر دی تھی یہ کسی بھی لیک سے بچنے کیلئے کیا گیا تھا یہ فلم سات ستمبر دو ہزار تائیس کو سینما گھروں کی زینت بنے گی میری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اپنی رائے ضرور دیں میری ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں گوڈ بائی